اسلام علیکم گائز کیسے آپ خیریت سے ہیں ورلڈ کپ کے حوالے سے کپ شپ چل رہی ہے ڈسکیشن چل رہی ہے ہماری اور انڈیا پاکستان مارکاپ قریب آ رہا ہے سندے کو 24 اکتوبر اور مل کے دیکھیں گے انشاءاللہ پاکستان کے اوپننگ سٹینڈ کے حوالے سے مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے یہ لوگ کو اوپن کروانا چاہ رہے ہیں رزوان کو اور بابر آزم خود اوپن آنا چاہ رہے ہیں رزوان کے ساتھ اچھا میرا یہ خیال ہے میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ فخر اور رزوان ان کو اوپن آنا چاہیے اوپننگ سٹینڈ یہ ہونا چاہیے اور ون ڈاؤن آنا چاہیے بابر آزم بابر آزم ہمارا کی پلئر ہے مین پلئر ہے اور اوپر سے جتنا سکور ہو جائے فخر آ کر اور جو ہمارے کیپر ہیں وہ اوپر سے اچھا سکور کر دیں اچھی رن ریٹ کے ساتھ کر دیں پہلے ساتھ آٹھ ہور سو اس کے بعد بابر آئے گا وہ سٹے بھی کر لے گا چاہے ہم چیز بھی کر رہے ہوں سو بابر روک لے گا ایک سائیڈ اور وہ ہٹ بھی کر سکتا ہے وہ سنگل ڈبل کی گیم بھی نکال سکتا ہے سو اس کے ساتھ حفیظ اور پھر اس کے بعد ملیک اور پھر حیدر علی اور یہ سب اس کے ساتھ چلتے رہیں گے تو میرا خیال ہے کہ ٹیم زیادہ اچھا پرفارم کر لے گی ہو یہ رہا ہے کہ یہ لوگ ٹرائے کر رہے ہیں فخر زمان کو ون ڈاؤن یا پھر اس کو جو ہے وہ چوتھے نمبر کر بھیج رہے ہیں پچھلی سیریز میں تیسرے چوتھے نمبر پھر اس کو ٹرائے کر رہے ہیں وہ ہوتا یہ ہے کہ شروع میں بابر جو ہے اور جو رزوان ہے یہ شروع میں کھیل لیتے ہیں اور اس کے بعد جب فخر آتا ہے سو اس کو سپیس نہیں ملتی ہے اپنی گیم بیلڈ کرنے کی وہ بیسیکلی کیونکہ اپننگ پہ آنے والا بیٹس بن ہے سو وہ اپن پہ کیا کرتا ہے آ کر اپنی ایننگ بیلڈ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد لمبی ہٹس کرتا ہے سو اس کو آتے ہی لمبی ہٹس کرنے پڑ رہے ہیں اچھا ابھی جو ویسٹن ڈیس کے ساتھ میچ آپ نے دیکھا ہے اس میں ہوا یہ ہے کہ رزوان جلدی آؤٹ ہوا ہے جس وجہ سے فخر نے نیچے آ کر چیلیس سکور کیا سو اگر رزوان جلدی آؤٹ نہیں ہوتا بابر جلدی آؤٹ نہیں ہوتا یہ اوپر سے کھیلتے ہیں سو اس کے بعد جب فخر آئے گا وہ پرفارم نہیں کر پا رہا وہ لمبی ہٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ باؤنڈری پر آؤٹ ہو جاتا ہے پچھلے آپ ساری سیز اٹھا کر دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد ایک دم سے مرال نیچے آتا ہے اگر اوپر کے دونوں آپ کے بیٹس میں آؤٹ ہو جاتے ہیں سو ایک دم سے پھر پریشر آ جائے گا حفیظ پر ملک پر اور اسی طرح نیچے حیدر علی اور وہ سب آل راؤنڈرز ہو جاتا سو یہ میرا ذاتی خیال ہے یہ میں پچھلی جو پانچے سیریز ہیں پاکستان ٹیم کی اس کو دیکھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ فخر کو اوپن کروانا چاہیے اور وہ کھیل بھی اوپن بہت اچھا کھیلتا ہے سو لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ لوگ فخر کو جو ہے نا وہ تیسے نمبر پہ اکھلائیں گے کیونکہ یہ ان کی سائیکی یہی ہے پچھلے تین چار ٹارنمنٹ سے پانچ ٹارنمنٹ سے میں یہی دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے ٹینکیو